جیسے ہی کیا ہے ہمارے پاس میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز ہیں تو ہمارے پاس زیادہ دکھنے کی یہ بات ہے کہ پلاسٹیڈ جو ہوتا ہے وہ سپیسیفیکلی پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر جو پلانٹ فوٹو سنتیس کرتے ہیں فوٹو سنتیٹک پلانٹ کے اندر یہ پلاسٹیڈ موجود ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس میمبرین باؤنڈڈ ہوتے ہیں پلانٹ اور پروٹس جیسے الگیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پلاسٹیڈ ہوتے ہیں یہ جو بھی جاندار ہمارے پاس کیا کرتا ہے فوٹو سنتیس کرتا ہے اس کے اندر یہ پلاسٹیڈ ہوتا ہے نورملی تین قسم کے پلاسٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں لیکو پلاسٹ ہوتے ہیں اور کرومو پلاسٹ ہوتے ہیں پلاسٹڈ کی یہ تین قسمیں ہیں کلورو پلاسٹ سے متعلق آپ سٹوڈنٹس پہلے سے تھوڑا بہت جانتے ہوں گے لیکن لیکو پلاسٹ اور کرومو پلاسٹ کے ہیں نئے پلاسٹڈ آپ کے لئے کلورو پلاسٹ is also bounded by double membrane ایک باہر والی membrane ہوتی ہے outer membrane double membrane بنی ہوتی اس کے اندر کیا ہوتا ہے liquid ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس stroma بھاولیس membrane کو بلا جاتا ہے ہمارے پاس باہر سے کیا ہوتا ہے outer membrane is a smooth while liner membrane give to rise a called ہمارے پاس کیا ہے thialiquides یعنی اندر میں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے ایک ایک سکھے ان کو بلا جاتا ہے ایک ایک سکھے کو بلا جاتا ہے ہمارے پاس کیا ہے thialiquide لیکن اس سکھے کے پورے دھیر کو بلا جاتا ہے ہمارے پاس کیا ہے گرینہ یاد رکھے کہ باہر کی membrane تو smooth ہے لیکن جو اندر کی membrane ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے چھوٹے چھوٹے کیا بناتی ہے seclex structures کا ایک stack بناتی ہے اس کو ہم بلتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے وہ thialiquide ہے the stack of thialiquide is called grina plural grina تو grina ہمارے پاس ہوتا ہے نورمی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر near about جو ہوتے ہیں وہ 50 plus جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں thialiquide sum up ہو کے آپ کے پاس کیا بناتے ہیں ایک ڈھیر بناتے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے grina float in a greenish color کا جو fluid ہوتا ہے یہ جو اندر یالو کلر دکھائے گا اس میں کیا ہوتا ہے greenish color کا fluid ہوتا ہے fluid of chloroplast جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے stroma chloroplast وہ جگہ ہے جیوکریوٹک سیل کے اندر جہاں پر photosynthesis ہوتی ہے thialiquide کا کام ہوتا ہے سیل سورج کی جو روشنی پتے پر پڑتی ہے اس روشنی کو trap کروانا اور photosynthesis کا light reaction کروانا they contain a chlorophyll the green pigment necessary for the photosynthesis تو ہمارے پاس ہے جو یوکریوٹس ہوتے ہیں ان کے پاس chlorophyll ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا green color کا pigment ہوتا ہے وہ سبھے chloroplastی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے chlorophyll A, B, C carotinoid, military or pigments بھی ہوتے ہیں جو کہ کرتے ہیں photosynthesis کرتے ہیں these pigments are present in the thialiquide of granum میں موجود ہوتے ہیں جو light کو trap کرتے ہیں اور اس میں help کرتے ہیں تو second type of plastic کیا ہے plant کی chromoplast ہے دیکھیں green color plant کا ہوتا ہے وہ green color اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں plastids ہوتے ہیں اب green کے علاوہ اگر آپ عام دیکھیں تو yellow color کے ہیں کوئی petals دیکھیں تو کوئی red color کی petal ہے کوئی white color کی petal ہے کوئی yellow color کی petal ہے تو green کے علاوہ جو بھی color plant کا نظر آتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر دوسری طرح کے plaster کی وجہ سے ہوتا ہے ان pigments کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہا جی chromoplast they contain pigments کیا ہوتا ہے ان کے پاس containing associate with the bright color شوخ رنگوں والے pigment ہوتے ہیں they present in the cell of a flower petal and a fruit پھلوں اور flowers کی جو petals ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے bright color دینے کی وجہ بنتے ہیں their function is to give color to these parts and does help in pollination and dispersal of a fruit میں یہ کام کرتے ہیں تو یاد دکھے گا تیسری قسم کی plastids پہلے بتا چکے ہیں لیکو پلاسٹ ہیں اور یہ specially کہ ہمارے پاس third type of plastids ہیں یہ ہمارے پاس colorless ہوتے ہیں یاد دکھے گا جو chloroplast ہوتے ہیں وہ color میں green ہوتے ہیں یہ objective میں آجاتا ہے جو chromoplast ہوتے ہیں وہ green کے علاوہ جو bright colors کے ہو سکتے ہیں لیکو پلاس ہوتے ہیں وہ colorless ہوتے ہیں chloroplast ہوتے ہیں photosynthesis کے لئے specialized ہوتے ہیں جو chromoplast ہوتے ہیں وہ pollination کے اندر help کرتے ہیں جو کیا کرتا ہے ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے they help in pollination and dispersal of food کے لئے تو یہ chromoplast کے وجہ سے کیونکہ حشرات اٹریکٹ ہوتے ہیں یہاں سے نیکٹر لینے کے خاطر آتے ہیں دین یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو لیکو پلاس کیا ہوتے ہیں store کرتے ہیں starch protein اور lipids کیونکہ یہ colorless ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لے ایک طرح کا story jargon کے طور پر کرتے ہیں یہ food کو store کرنے کے پلاس ہوتے ہیں انگارمی پلانٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں یہاں سے ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں یہاں سے شارٹ بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے جب بھی یہ سوال آئے ڈائیگرام ضرور بنانی ہے انچانا نیس لیکشن میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ